ہلو سٹوڈنٹ درستہ سکتے اکیڈمی آن لائن کلاسٹر پر ایک بار پنہیں آپ کا سواگت ہے میں وشال سر ایک بار پنہیں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں اپنے گریجوشن سٹوڈنٹس کے لیے جو کور سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ بی ایسی کر رہے ہوں بی اے کر رہے ہوں یا بی کوم کر رہے ہوں ان کا اب سمان سلیوس ہو گیا ہے نئی سچانیت کے انصار تو آج اس میں سے میں آپ کے لیے پہلی سوڈ سٹوڈی لے کر آیا ہوں دہ لاسٹ لیف اور میں اپنی طرف سے پوری کوزش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ پورا انت تک دیکھیں گے تو دہ لاسٹ لیف میں سے کوئی بھی کوششن آپ کا آ جائے اگر تو آپ اس کا آنسر بڑھ ہی آسانی کے ساتھ دے سکیں تو دیکھئے لکھا ہے آپ کا دہ لاسٹ لیف بائی او ہینری دہ لاسٹ لیف بائی او ہینری اور اور کر کے لکھا ہے بیلیم سیڈنی پورٹر تو او ہینری صاحب کا باستeraک نام ہے بیلیم سیڈنی پورٹر اور بیلیم سیڈنی پورٹر صاحب او ہینری کے نام سے لکھا کرتے ہیں تھکے نا اب او ہینری صاحب ایک پہلی بات تو آپ سن لیجئے یہ امریکن رائٹر ہیں تھکے نا اور دہ لاسٹ لیف کی اگر بارے میں بات کرے ہیں تو پوائنٹس ٹو ریمیمبر میں نے لکھایا آپ کے لیے کچھ پوائنٹ جو آپ کو دیان رکھنے یوگے ہیں جو کی آپ کی پریچھا سے سمبندت ہوں گے اور اس The Last Leap جو Short Story ہے آپ کی اس کو یاد رکھنے میں آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے تو دیکھئے پہلا پوائنٹ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے The Last Leap was published in 1907 اگر ہم بات کریں Short Story The Last Leap کی تو اس کا publication ہوا ہے 1907 میں اور O. Henry صاحب کا ایک Short Story collection ہے جس کا نام ہے The Trimmed Lamp and Other Stories The Trimmed Lamp and Other Stories اس Short Story collection میں The Last Leap کا publication ہوا ہے تو کئی بار یہ question پوچھا گیا ہے کہ in which collection of O. Henry The Work The Last Leap was published تو آپ کو یاد رکھنا ہے The Trimmed Lamp and Other Stories اور اس کا publication ہے 1907 میں یعنی کہ آگر آج کی ہم یہ کی بات کریں تو آج سے 114 years ago ٹھیک دوسرا پوائنٹ آپ کے لیے The Story is set in Green Beach Blades of New York City دوسرا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کئی بار یہ question پوچھا گیا ہے In which what is the background of the story تو آپ کو دھیان رکھنا ہے Green Beach Blades اور اگر پوچھ لیا جائے In which city of America The Last Leap is settled تو آپ کو نام رکھا رکھنا ہے New York City تو نیو یورک سیر کا Green Beach Blades جو ہے وہ اس کا background ہے Sword Story کا ٹھیک ہے نا سب تیسرا پوائنٹ دیکھئے اب تیسرا پوائنٹ میں آپ کے لیے لکھا ہے Theme Theme of this story is Sacrifice and Hope اگر ہم بات کریں The Last Leap جو آپ کی Sword Story ہے اگر اس کی Theme کے لیے question پوچھ لیا جائے تو آپ کو بتانا ہے Sacrifice and Hope Sacrifice and Hope یعنی کہ بلدان اور آشا چلیے Man characters کی بات کر لیتے ہیں تو اگر Man characters کی بات کریں The Last Leap جو ہماری Sword Story ہے اس میں promo group سے اگر بات کریں تو ہم چار پات رہتے ہیں Four characters ہیں تو پہلا نام ہے Sue تو Sue کون ہے A young girl artist from Man ایک young girl جو کی ایک artist ہے پینٹر ہے اور یہ کہاں کی رہنے والی ہے سہب امریکہ کے من سہر کی کہاں کی رہنے والی ہے من سہر دوسرا کریکٹر ہے ہمارا جونسی جونسی کون ہے A young girl artist from کیلیفورنیا یہ یہ بھی ایک young girl artist ہے یہ بھی پینٹر ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے امریکہ کس ہے کیلیفورنیا کی تیسرا ہمارا کریکٹر ہے بھرمن بھرمن کون ہے A aged پینٹر but unsuccessful ایک عمر دراج پینٹر ہے لیکن یہ اسپل ہے تو آپ نے دیکھا تین کریکٹر Sue جونسی اور بھرمن ان تینوں کا پروفیشن ایک ہی تینوں کی تینوں پینٹر ہیں Sue کہاں کی رہنے والی ہے مین کی جونسی کہاں کی رہنے والی ہے کلیفورنیا کی یہ دونوں گل ہیں اور فرینڈ ہیں اور بھرمن کون ہے ایک aged پینٹر ہے more than 60 years لیکن ایک unsuccessful پینٹر ہے جس نے آج تک جیوان میں کبھی ایسے پینٹر کوئی سبلتا پرابت نہیں کی ہے اور last کریکٹر آپ کا جونسی بیمار پڑتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آتا ہے کیسی بیمار پڑتی ہے کیا پڑتی ہے تو چلیے اب ہم لوگ یہ short story میں آپ کو سمجھانا آرم کرتا ہوں بہت اچھا ہے بہت اچھے story ہے بہت اچھے سے میں آپ کو سمجھانے کا پری جو بندے رہتے ہیں جو پپولیشن رہتی ہے وہ کلاکار ہیں کیونکہ ان کو سستے اپارٹمنٹ وہاں مل جاتے ہیں اور ان کو جو پینٹنگ بنانے کے لیے جو most useful چاہیے کہ تھوڑا سا light آتی رہے تو ان کو light ملتی رہتے ہے تو یہاں ہماری پہلی دو پاتر جو ہیں اس کانی کی most important character سو اور جون سی یہ لوگ ایک رہیسترہ میں ملاقات ان دونوں کی ہوتی ہے اور جب یہ لوگ رہیسترہ میں بیٹھے ہوئے جلپان کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں جب بات کرتے ہیں تو دونوں کو پتا لگتا ہے کہ art food and fashion یعنی کلا بوجن اور fashion کے چھیتر میں جب دونوں بات کرتے ہیں تو دونوں کو پتا لگتا ہے کہ ان کی پسند اور ناپسند دونوں کی ایک جیسی ہے تو یہ دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی مائی کے مائنے میں تو دونوں کی دونوں struggling پینٹر ہیں دونوں کی دونوں اچھا کام کرنے کی تلاس میں ہیں تو دونوں ایک سات مل کر یہ جو ہمارا گرین بچ بلیج ہے وہاں ایک apartment اپنے لئے تلاستی ہیں اور دونوں کو apartment مل جاتا ہے اور مہینہ ہوتا ہے مائی کا پھر مائی جون جولائی اگر سیپٹمبر سب کچھ اچھا چل دونوں مل کر رہ کرتی ہیں اور پھر مہینہ آتا ہے نومبر کا مہینہ ہے جہاں جس چھیتر میں نیو یورک سیٹی جہاں یہ دونوں سو اور جون سی رہتی ہیں جون سی جو کی کلیفورنیا کے گرم موسم کی آدھی ہے جب نومبر آتا ہے اس گرین بیج بلیج میں تو بیمار پڑ جاتی ہے اور اس کو نیمونیا ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر لگاتا جون سی کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جب آتے آتے اس کو تھوڑا سا سمی بیچ جاتا ہے تو اس کو ایک دن ایسا لگتا ہے جون سی جو ہے وہ جینا نہیں جاتی اس لیے وہ سو کو بلاتا ہے اور سو کو الگ جا کر سمجھانے کے پریاس کرتا ہے کہ جون سی کی بچنے کی سمبابنہ بہت کم ہے کیونکہ جون سی نے جینے کی اچھا کھو دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر میں ان کو صحیح کرنے کا پریتن کر سکتا ہوں جن کے اندر اتنا کہہ کر جو ڈاکٹر ہے وہ چلا جاتا ہے سو جو جون سی کے کمرے میں آتی ہے اور سو جو ہے وہ ایک پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے جس میں ایک برد بیقت گا اس کو چتر بنانا ہے جب وہ آتی ہے اور اپنے کام میں لگتی ہے اور دیکھ نا سامنے ایک آئی بی بیل ہے جس میں کچھ پتیاں لگی ہوئی ہیں اور موسم سردی کا ہے لگاتار بر پڑ رہی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو اس طرف دیکھ رہی ہے تو سو جو ہے وہ لگاتار اپنا چتر بنانے کا پریاس کرتی ہے چپ دیسینڈنگ اورڈر میں آبا جاتی ہے تو سو جو ہے وہ اچانک دیکھتی ہے کہ آخر کھا سے آرہی ہے جب دیکھتی ہے جون سی بینڈو کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ گن رہی ہے تو اس کے پاس آتی ہے جون سی پوچھتی جون سی تم کیا کر رہی ہو آخر کھ گن رہی ہو تو جون سی جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ سامنے آئی بی جو بیل لگی ہوئی ہے میں ان کی پتیاں گر رہی ہوں اور اس کی پتیاں جو ہیں وہ لگاتار گر رہی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جب اس آئی کیسی ہے کیا تم مورت پون بات کر رہی ہو ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے کیا اور وہ کہتی یہ دیکھو میں آج ایک چتر بنا رہی ہوں اور اس میں مجھے ایک برد بی یکتی کا چتر بنانا ہے اور نیچے آپ جانتی ہیں کہ اپارٹمنٹ میں برمن رہتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں برربن کو لے کر آؤ اور اس کو اپنے سامنے بیٹھاؤ اور میں اس کا چتر جو ہے وہ اس تصویر میں بناؤ اور اس تصویر کو بیچ کر کچھ پیسے جو آسکے اس سے میں تمہارے کی طرف نہیں دوکھ ہوئی اور وہ بند کرتی ہے اور اس کے اوپر ایک کر دیتی ہے سو جو ہے وہ اتنا کرتی ہے تو جانسی جو ہے وہ چپ چاپ آکھے بند کر لیتی ہے اور سو جاتی ہے سو جو ہے وہ برمن کے پاس جاتی ہے اور برمن کے اس نے کبھی اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وہ بہت ادھیک سفل ہو سکے یا اس کا نام ہو سکے لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہے کہ اسے ایک masterpiece بنانا ہے تو سو اس کے پاس جاتی ہے جونسی کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے جونسی کیا کیا برمن جو بڑا گروہ دیت ہوتا ہے کیا پاگل پن ہے کیا ایسا بھی کوئی سو سکتا ہے کہ پتیوں کی گرنے سے کسی بیقت کی مرتی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی سو اس کو کہتی ہے برمن جو اوپر آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے چپ چپ اور سو جب رات ہو چکی ہوتی ہے تو برمن اپنا چلا جاتا ہے سو کا اپنا کام پورا ہو جاتا ہے جونسی جو ہے وہ لگاتار سو ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب تک جگی نہیں ہے اور جب اگلے دن اگلا دن ہوتا ہے جب برمن چلا جاتا ہے تو صبح مرننگ ٹائم مر سو جونسی کے کمرے ماتی ہے تو جونسی سو سے کہتی کہ سو جرہ پردہ اٹھاؤ مجھے دیکھنا ہے کہ آخری پتی جو ہے اب تک گری ہے یا نہیں تو سو جو ہے وہ پردہ اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ چمت کارک ڈھنگ سے مات ایک لیپ بچی ہوئی ہے جو کی اس بیل سے چپ ہوئی ہے اور اب تک نہیں گری ہے جب کی پوری رات بر پڑی ہے تیج ہوا چلی ہے تو جونسی کہتی ہے کہ یہ پتی جو ہے وہ رات میں گر جائے گی اور اس کے ساتھ ہی مر جاؤ گی لیکن پتی نہیں گری تو کہتی ہے دیکھ لو پتی نہیں گری ہے تمہارے سامنے پتی ہے اس کے بعد پورا دن گزر جاتا ہے جونسی لگاتا ہے اس پتی کی اور دیکھتی رہتی اور پتی نہیں گرتی ہے تو جونسی کو پھر جینے کی اچھا ہو جاتی ہے جونسی سو کو بلاتی ہے سو سو کہتی ہے سو میں بہت گندی رڑکی ہوں میں نے مر جانے کی کوشش کی میں نہیں چاہتی کہ میں جیوت رہوں لیکن دیکھو یہ لاسٹ لیپ جو ہے وہ نہیں گری ہے اور اب میں نہیں مروں گی اس کے بعد وہ کہتی ہے جاؤ میری لئے کچھ کھانے کو لے کھانا لے کر آتی اس پہلے کہتی ہے میری لئے بال ٹھیک کرتی ہے جاؤنسی جو ہے اس میں تھوڑا سا چین جاتا ہے ڈاکٹر دیکھنے کے لئے آتا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جاؤنسی کے بچنے کے چانس بہت اچھے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر جینے کے اچھا ہو گئی ہے لیکن سو جب چھوڑنے جاتی ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتا ہے سو کو بتاتا ہے کہ سو بندہ پہنٹا رہتا ہے برمن میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں اس کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ اس کو نیمونیا ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی آشا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ ڈاکٹر چلا جاتا ہے اور اس کو برمن کو ہسپیڈلائز کر دیتا ہے اگلے دن سو آتی ہے جب جونسی کی حالت بہت اچھی ہو چکی ہے تو سو جونسی کو بتاتی ہے جونسی تمہیں پتا ہے وہ کھڑکی کھولتی ہے کھڑکی پاس تم نے اس بات کو نوٹس کیا اور نہیں کیا کھولتی کو اتنی تیج ہوا چل لئی ہے اس کے بعد بھی یہ پتی ہل نہیں رہی ہے تو یہ پتی نیچرل نہیں ہے اس پتی کو برمن نے بنایا ہے اور یہ دیبال سے چپکا کر بنایا ہے یہ برمن کا ماسٹر پیس ہے ٹھیک ہے اور اس ماسٹر پیس کے کارن اور اس پتی کو دیکھنے کے کارن تمہارے اندر جینے کے اچھا آگئی ہے تم بچ گئی ہو لیکن آج صبح برمن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس کو نیمونیا ہو گیا تھا اس نے پوری رات اس توفانی رات میں باہر پانی برستے برپ گرتے سمیں اس پتی کو چتر کیا تھا اس پتی کو پینٹ کیا تھا اور اس کے کارن برمن کی مرت ہو گئی ہے تو یہ کہانی جو ہے ہمیں دو باتیں سکھاتی ہے کہ پہلا تو sacrifice کس نے کیا برمن نے کیا اپنے جیون کو بلتان کر اور hope کس کے لیے پیدا کی جون سی کے لیے پتی کے گرنے سے کسی انسان کی مرت نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کی کہانی ہے the last leaf i hope آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور میں نے جس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ دو بات سن بھی لیں گے تو آپ کو یہ کہانی موٹ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کامنٹ اور شیئر اب کریں اور یدی اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب میرا چینل تینکس پور واشن جائن جائبار